مرحبا علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا صیغر انبیائی والمرسلین اما باعات فعوض باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وردئی اللہ عنہ وردو عنہ صدق اللہ علی الرظیم وبلگنا رسولہ النبی الرمن الكریم ونحن وعلا ذلك من الشاہدین والشاکرین ورحمدللہ رب العالمین حیات صحابہ اکرام کے سلسلے میں آج ہم جن کا ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ آپ قریشی ہیں اور قبل قریش سے آپ کا تعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نصب میں عبد الدار نام کا ایک شخص تھا اسی کی طرف منصوب ہو کر آپ کے قبلے کو عبدری قبلہ کہا جاتا ہے قبل عبدری صاحب کا تعلق ہے عبدری قریشی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ میں ہوئی حضرت سے چالیس سال پہلے آپ پیدا ہوئے اٹھتیس سے چالیس سال پہلے پیدا ہوئے اور مکہ معظمہ میں بڑے مالدار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے بڑے ناز و نعم میں آپ کی پرورش ہوئی پورے شہر مکہ میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور آپ کو یوں سمجھ لیا کہ مکہ کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل شخص کہا جاتا تھا سب سے زیادہ خوشبودار شخص کہا جاتا تھا تو سب سے مہنگی سے مہنگی خوشبو لگاتے تھے سب سے زیادہ مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنتے تھے اور بہت زیادہ ناز و نعم میں آپ کی پرورش ہوئی تھی بڑے مالدار گھرانے سے آپ کا تعلق تھا حتی مسعبی بن عمر رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اعلان نبوت فرمایا تو پورے شہر مکہ میں ہر چہار جانب جو ہے وہ سرکار ہی کی باتیں ہوتی تھی قرآن ہی کی باتیں ہو رہی تھی تو آپ نے اسلام قبول کیا ہے اعلان نبوت سے تین سال کے اندر اندر اعلان نبوت کے بعد تین سال کے اندر آپ نے اسلام قبول کیا حتی آپ بھی یعنی سابقین اولین میں سے شمار کیے جاتے ہیں حتی مسعبی بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا ملکل نوجوان تھے اٹھائیس ایک سال کی عمر تھی اٹھائیس تیس سال اور اس عمر میں آپ نے ہر طرف یہ شور سنائے دیتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں محمد وہ کہتے ہیں اور ان باتوں میں یہ کہ حضور کہتے ہیں کہ میں بشیر و نظیر بنا کر بھیجا گیا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو یہ یہ کہتے ہیں بس یہ ساری باتیں جہاں جس مجلس میں پہنچتے ہیں بس یہی باتیں آپ سنتے تھے اور مسعبی بن عمر کا حال یہ تھا کہ عرب کی یعنی مکہ کی ہر مجلس میں لوگ آپ کا انتظار کرتے تھے آپ زینت المجالیز تھے مجلسوں کی زینت تھے آپ جس مجلس میں پہنچ جاتے لوگوں کے چہرے کھل اٹھتے تھے لوگ خوش ہو جاتے کہہ رہے مسعب اپنی مجلس میں آگئے بڑے حسین و جمیل بھی تھے اور ذہین و فتین بھی بہت زیادہ تھے اور باتیں بھی بڑی پیاری کیا کرتے تھے بڑا نرم و نازک لہجہ تھا آپ جو ہے نرم و نازک لہجے میں ایسی باتیں زہانت کی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو لوگ بلکل خاموشی کے ساتھ سناٹے میں غور سے صرف ان کی باتیں سنا کرتے تھے اور جس مجلس میں پہنچتے ہیں لوگ خوش ہو جاتے ہیں مصاحب آگیا اب مزا آئے گا اب باتیں سننے میں مزا آئے گا تو مصاحب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عالی شان تھی زمانے جاہلیت میں مکہ میں تو آپ جہاں جس مجلس میں جاتی یہی ساری باتیں سنتے تو آپ کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ چلو جایا جائے اور پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارقم ابن ابو ارقم کے گھر قیام فرما ہے وہیں پر سارے لوگ جمع بھی ہوتے ہیں صفہ مروہ کے یعنی صفہ پہاڑی کے قریب آپ کا مکان تھا ہتھ ارقم ابن ابو ارقم کا تو وہاں ہتھ یعنی کہ مصاحب ابن عمیر پہنچے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور جا کر مجلس میں حاضر ہوئے سرکان نے قرآن کی تلاوت یعنی پڑھ کر سنائی سرکان قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ مصاحب ابن عمیر کے دل میں اترتا جا رہا تھا انہوں نے یعنی کہ قرآن سنا اور ایمان لیا ہے فوراں ایمان لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہاتھ دیا اور اسلام قبول کر لیا اور آپ کے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ حضر مصاحب ابن عمیر شکل و صورت میں شباہت میں اللہ کے رسول کے مشابہ تھے سہم سہم نظر آتے تھے یعنی کہ بہت زیادہ مشابہت اللہ کے رسول سے پائی جاتی تھی سرکار کی ظلفیں تھی تو حضر مصاحب ابن عمیر کی بھی بڑی پیاری ظلفیں تھی اور آپ بھی یعنی کہ دبلے پتلے لمبے سے بہت زیادہ لمبے نہیں بہت زیادہ یعنی کہ ناٹے بھی نہیں درمیان قد کے تھے سرکار ہی کی طرح اور اسی طرح سے آپ جو ہے حسن و جمال میں بھی بڑھ کر تھے اور اللہ کے رسول سے ہم شکل تھے اللہ کے رسول کے تو حضر یعنی فوراں ایمان لیا ہے اور ایمان لانے کے بعد آپ نے غور و فکر کیا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے پتا چلا پورے مکہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں کسی سے کوئی خوف نہیں اگر ڈرتے ہیں تو اپنی ماں سے ڈرتے ہیں ان کی ماں جو ہے خناسہ ابن مالک بڑی خطرناک قسم کی عورت تھی اور یعنی کہ حضر مصاحب کو سب سے زیادہ اپنی ماں سے ڈر لگتا تھا اور وہ تھی بھی ایسی بڑی سخت اور بڑی خطرناک تھی تو انہوں نے کہا کہ ابھی اسلام کو چھپاتا ہوں پھر دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ جو بھی معاملہ کرے گا دیکھ لیا جائے گا آگے جا کر اللہ فیصلہ فرمائے گا تو یہ چھپ چھپ کر دارِ ارکم میں آیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے ایک دن عثمان ابن تلحہ بعد میں وہ بھی مسلمان ہو کر صحابی ہوئے فتح مکہ کے موقع پر سنہجری آٹھ میں لیکن یہاں ابھی یعنی حالتِ کفر میں تھے تو ایک دن عثمان ابن تلحہ یہ بھی عبدری تھے قبلِ عبددار سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے حت مصاب ابن عمیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ دارِ ارکم میں جاتے ہوئے دیکھ لیا کہ یہ حضور کی یعنی کہ مجلس میں جا رہا ہے اور پھر اس کے فوراً بعد جو ہے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ لیا عثمان ابن تلحہ نے تو یہ فوراً پہنچے سپیڈ میں اور جا کر سب سے پہلے ان کی ماں کو بتا دیا کہ تمہارا بیٹا تو مسلمان ہو گیا اس نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا اب ان کی ماں جلال میں بالکل غصے میں اور انہیں بلایا گیا سارے لوگ خاندان کے لوگ بھی جمع تھے ان کی ماں کھڑی تھی بیچ میں یہ کھڑے تھے اور ان سے باز پرس ہو رہی تھی بتا تُنہیں کیوں وہ دین قبول کر لیا اب یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور ان کی ماں کو غصہ آ رہا ہے بالکل بڑھ رہا ہے غصہ ان کی ماں نے اٹھایا ہاتھ مارنے کے لیے لیکن جتنی سپیڈ سے اٹھایا تھا اتنی سپیڈ سے نیچے بھی آ گیا اپنے نرم و نازک بیٹے کو کیسے مارے تو بہرحال اب سوچا کہ یعنی چلو ان کو قید کر دیتے تو کمرے میں ایک کمرے میں بند کر دیا بڑی حویلی تھی آپ کی تو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اب ہاتھ مصابی ابن عمر قید ہو گئے ادھر مسلمانوں پر عذیتیں بڑھتی جا رہی تھی لوگ ستا رہے تھے پریشان کر رہے تھے حل مکہ سرکان نے انہیں حکم دیا کہ تم حبشا کی طرف حجرت کر جاؤ حبشا چلے جاؤ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا رحم دل یعنی کہ اچھا آدمی ہے تم اس کے پاس چلے جاؤ وہ تمہیں پناہ دے گا وہ تمہیں رکھے گا تو یہ جو ہے بعض صحابہ اکرام جا رہے تھے ستر کے قریب صحابہ اکرام نے حجرت کی حبشا کی طرف تو سرکان نے فرما کہ مصاب کا بھی خیال رکھنا اسے بھی لے کر جانا تو انہوں نے کہا وہ تو قید ہے لیکن ایک صحابی تھے حت عامر ابن ربیہ انہوں نے کہا کہ میں جب تک مصاب نہیں آ جائیں گے میں جو ہے آگے نہیں بڑھوں گا میں ان کا انتظار کروں گا میں اپنا دروازہ رات میں کھلا رکھوں گا مجھے امید ہے کہ مصاب پہنچ جائیں تو پوری رات انہوں نے دروازہ کھلا رکھا مصاب ابن عمیر بھی جو ہے تاک میں تھے انہیں بھی پتا چل گیا کہ لوگ حجرت کر رہے ہیں حبشا کی طرف تاک میں لگے ہوئے تھے اور جب ان کی ماں ان کے پہرے دار وغیرہ سب سو گئے رات میں آدھی رات کو تو یہ چپکے سے نکل گئے بھاگے اور بھاگ کر ان کے عامر ابن ربیہ کے ہاں پہنچ گئے وہاں سے پھر حبشا کی طرف ہجرت کر گئے عامر ابن ربیہ کا حال یہ تھا کہ یعنی کہ چونکہ یہ حد مصاب ابن عمیر تو بڑے نازو نعم میں پلے ہوئے تھے بڑے نازوک سے تھے بھائی ایک مالدار آدمی تو وہ یعنی کہ میڈل کلاس اور غریب آدمی جتنا برداشت کر لے وہ مالدار آدمی برداشت نہیں کر سکتا تو ان کے پیروں میں جو ہے جوتے بھی نہیں تھے تو عامر ابن ربیہ نے اپنے جوتے انہیں پہنائے کہ آپ یہ پہن لو یعنی وہ چل رہے تھے بغیر جوتوں کے تو پیروں سے خون نکل رہا تھا اتنے نرم و نازوک تھے اور پھر عامر ابن ربیہ نے اپنے جوتے پہنائے اور کہتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے یہ روایت بیان کی کہ عامر ابن ربیہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ ان کا خیال رکھتے تھے ہاں تھے کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر کافی مسلمان جو ہیں لوٹا ہے کہ چلو جب سب مسلمان ہو گئے تو چلو چلتے ہیں واپس تو بہت سے لوگ یعنی کہ واپس آ گئے مکہ اور آ کے پتا چلا کہ وہ تو غلط بات تھی وہ تو افواہ تھی اب یعنی کہ پھر گرفتار ہو گئے حیرت مصاب ابن عمر کو یعنی کہ ان کی ماں نے پھر پکڑنا چاہا کہ اسے پکڑ دوں پکڑ کر قید کر دوں ہو سکتا ہے کہ وہ واپس دین اسلام کو چھوڑ کر واپس اپنے پرانے دین میں آ جائیں تو کچھ لوگ یعنی کہ انہیں آئے پکڑنے کے لیے تو مصاب ابن عمر نے اس وقت یہ دھمکی دی اپنی ماں کو کہ اے ماں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہاری جس نے بھی مجھے یعنی پکڑنے میں اور باندنے میں تمہاری مدد کی سب کو قتل کر دوں گا سب کو قتل کر دوں گا اور ان کی ماں اور سارے لوگ جانتے تھے کہ مصاب ابن عمر ایک بار جو بات کہہ دی ایک بار کومنٹ بینٹ کر دی تو پھر اسے وہ پلٹتے نہیں ہیں وہ کام پورا ہی کر کے رہتے ہیں عظم اور ارادے کے بڑے پکے ہیں ایک بار زبان سے جو بات نکل گئی وہ پھر کر کے ہی رہتے ہیں تو پھر وہ لوگ بھی آگے نہیں بڑھیں ان کی ماں نے بھی چھوڑ دیا کہا کہ دیکھ سوچ لے آخری بار سوچ لے یعنی کہ درانے دھمکانے کے طور پر یعنی کہ آخری یہ حربہ چلایا کہ میں تمہیں اپنی جائدہ سے نکال دوں گی اپنے گھر سے نکال دوں گی تمہیں کچھ دوں گی نہیں انہوں نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے تو ان کی ماں نے کہا کہ تو پھر آئندہ اگر مجھ سے ملاقات ہو تو پھر تو مجھے اپنی ماں ماں سمجھنا کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں تمہیں اپنی ماں نہیں سمجھوں گا اور مجھے تمہاری جائدہ دور مارو دورت سے کچھ چاہیے بھی نہیں ان کی ماں نے کہا کہ یہ جو تم نے کپڑے پہنے وہ بھی میرے ہیں وہ بھی میری ملکت ہے تو انہوں نے ایک کونے میں جا کر وہ کپڑے بھی اتار دیئے اور ٹارٹ پہن لیا ٹارٹ لپیٹا اور نکل گئے ان کی ماں نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا پھر انہوں نے دوبارہ حجرت کی حبشاہ کی طرف وہاں رہے پھر وہاں پس مکہ آئے اور پھر مکہ سے یعنی مدینہ منورہ کی طرف حجرت کی ایک ربیل اول کو انہوں نے مدینہ کی طرف حجرت کی اور سرکار نے بارہ ربیل اول کو بارہ دن پہلے سرکار سے بارہ دن پہلے انہوں نے مدینہ کی طرف حجرت کی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بارہ دن پہلے نہیں انہوں نے تو سب سے پہلے حجرت کی ہے سب سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فریانی کا مکہ سے مدینہ آئے تھے حبشاہ سے مکہ آئے تھے اور مکہ میں رہ رہے تھے اور اس زمانے میں انصار کے کچھ لوگ مدینہ سے حج کے زمانے میں آئے اور آ کر اسلام یعنی قبول کی اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی وہ بارہ افراد تھے اسے بیعت اقبع اولہ کہا جاتا ہے مینہ کے میدان میں انہوں نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی تھی یہ بارہ لوگ تھے مسلمان ہوئے تو سرکان نے یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیجئے تو سرکان نے مسعب ابن عمیر کو بلایا کہ بھئے مسعب ابن عمیر کو بلاو جب انہیں بلایا گیا اور سرکان نے فرما کہ مسعب تمہیں مدینہ جانا ہے اس وقت تو اس کا نام یسرب تھا مدینہ نہیں تھا کہ تمہیں یسرب جانا ہے تو آپ نے انہیں مدینہ بھیجا کہ تم وہاں جاؤ وہاں لوگوں کو یعنی کہ قرآن سکھاؤ انہیں اسلام کی تعلیم دو اور لوگوں میں دعوت کا کام کرو اسلام کی دعوت دو تو حتی مسعب ابن عمر ان بارہ لوگوں کے ساتھ وہاں گئے اور وہاں جا کر آپ نے دعوت دین کا کام شروع کیا اسلام کا کام شروع کیا اسعاد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساری صحابی ہیں قبر انسار میں سے ایک یعنی سرداروں میں سے ایک ہیں وہ یہ بارہ لوگوں میں وہ بھی تھے تو انہی کے گھر مہمان ہوئے حتی مسعب ابن عمیر اور حتی عبدالعب ابن عمیر مکتوب عبدالعب نے عمیر مکتوب نابینا صحابی ہیں جو موزن رسول بھی ہیں اللہ کے رسول کے موزن بھی حتی بلال کے ساتھ وہ بھی تھے تو یہ دونوں کو سرکان نے بھیجا تھا اور وہاں گئے تو پھر اس کے بعد دین کا کام کیا لوگوں کو تعالیم بھی دیتے دعوت بھی محلے محلے گھر گھر جا کر لوگوں کو اسلام کی تعالیم دیتے تھے دعوت دیتے تھے محلوں میں یعنی گشت کرتے لوگوں کو جمع کر کے دعوت اسلام دیا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کر کے سنا کرتے تھے مدینے میں آپ کا لقب مقری ہوا سرکان نے آپ کو مسعب الخیر فرمایا تھا کہ یہ مسعب الخیر ہے یعنی سرابہ بھلائی مسعب ہے نا سرابہ بھلائی ہیں اور جب مدینے گئے تو مدینے کے لوگوں نے آپ کا لقب مقری رکھا قرآن کی تعالیم دینے والے قرآن پڑھانے والے جسے ہم قاری صاحب کہتے ہیں آج کل ہم قاری صاحب کہتے ہیں تو مدینے والے انہیں قاری صاحب کہتے تھے مقری ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن سکھانے والے تو وہاں انہوں نے لوگوں کو قرآن سکھایا اور اسلام کی دعوت دی کچھ لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان یعنی دیرے دیرے ہو رہے تھے ایک دن جو ہے حتی سعید ابن زرارہ اور حتی مصعب ابن عمر ایک محلے میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر آپ یعنی لوگوں کو سمجھا رہے تھے اتنے میں ایک یعنی شخص ہے حتی حسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی حسید ابن حضیر یہ بھی انصار کے سرداروں میں سے تھے یعنی انصار کی کئی شاخیں ہیں تو اس میں سے ایک قبیلے قبیلے بنو زفر کے آپ پھر سردار تھے تو آپ جو ہے وہ آئیں آپ کو حتی سعید ابن معاز جو قبیلے بنو عبدالعشل کے سردار تھے وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے ایک کوئے کے پاس یا انہوں نے کہا کہ یہ جو حسید ابن زرارہ ہے وہ میرے کھالا کا لڑکا ہے نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں میرے کھالا کا لڑکا ہونے کی وجہ سے میں اس سے کچھ کہہ نہیں سکتا تو تم جا کر اسے ڈانٹ ہو اور اسے ذرا سمجھاؤ حتی حسید ابن زرارہ جو ہے وہ نکلے نیزہ لے کر آ کر نیزہ گھاڑ دیا اور پھر آ کر خوب یعنی برا بھلا کہنا شروع کیا ڈانٹا اور کہا کہ تم یہاں آ کر ہمارے کمزوروں کو بے وقوب بناتے ہو اور تم اپنے نئے دین میں انہیں شامل کر اور ہمارے کمزور لوگوں کو تم بے وقوب بنا کر نئے دین میں شامل کر اور کہتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے بہت سی باتیں کئی تو ہاتھیں یعنی جب باتیں ختم ہوئی ان کا غصہ یعنی وہ غصے میں تھے ہاتھیں مصابی ابن عمر مسکرائے کہا کہ ایک بات کہوں کہا بولو کہا آپ بیٹھ جائیں نا بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر میری بات سنیں اگر آپ کو اچھی لگے تو ٹھیک اگر اچھی نہ لگے تو پھر آپ یعنی کہ مجھے بھگا دینا میں یہاں سے چلا جاؤں گا کسی اور محلے میں چلا جاؤں گا کسی اور قبیلے میں چلا جاؤں گا پھر میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا انہوں نے کہا یہ تو تُو نے بڑی انصاف کی بات کہ یہ بات صحیح ہے ٹھیک ہے چل سنا وہ بیٹھ گئے ہتھیں مصابی ابن عمر نے قرآن کی تلاوہ شروع کی قرآن کی آیتیں سنائی جیسے ہی قرآن سنایا ہتھیں عصر ابن زرارہ کے دل میں ایمان آ گیا ان کے دل کی کیفیت بدلی انہوں نے اسلام انہوں نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہارے دین میں داخل ہونے کے لیے یعنی جب قرآن کی تلاوت ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی پیاری باتیں ہیں یہ تو بہت اچھی اور پیاری باتیں ہیں اچھا یہ بتاؤ تمہارے دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا ایک کام کرو جاؤ غسل کر کے آؤ نہاں کراؤں کپڑے پہنگ بدل کراؤں وہ گئے غسل کر کے آئے اس حال میں کہ بانوں سے پانی ٹپک رہا تھا پھر انہوں نے کہا اب پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے کلمہ پڑھایا انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے تو عصد ابن زرارہ مسلمان ہو گئے اس کے بعد حتی سعید ابن معاذ آئے تو وہ بھی مسلمان ہو گئے سعید ابن عبادہ آئے تو وہ بھی مسلمان ہو گئے یہ تین انصار کے سردار تھے تینوں مسلمان ہو گئے تو ان کے قبلے والوں نے کہا کہ جو ہمارے سردار ہیں وہ تو بڑے اقل والے ہیں بڑے ذہین ہیں ہم ہر بات ان کی مانتے ہیں انہوں نے مسعید ابن عمر کا دن قبول کر لیا نیا دن قبول کر لیا ظاہر سی بات ہے وہ بے اوقوف تو ہے نہیں تو پھر ہم کس کا انتظار کرتے ہیں چلو اسلام قبول کرتے ہیں تو سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو اس طرح مدینہ میں اسلام فیل گیا بہت زیادہ فیل گیا پھر دوسرے سال یہ ایک سال ہوا حتی مسعید ابن عمر آئے تھے مدینہ ایک سال ہوا پھر حج کا موسم آیا تو اب مسعید ابن عمر کی قیادت میں ستر انصاری صحابہ چلے حج کے لیے یعنی کہ حج کے موسم میں وہاں پہنچے اور یہ ستر جو ہیں وہ انصاری صحابہ کی جانب سے ایک جماعت یعنی ایک وفد بن کر گئے کہ بھئی ہماری طرف سے تم لوگ جو ہے جاؤ اور سرکار سے بات کرو تو یہ گئے انہوں نے اللہ کے رسول کے حال پر بیعت کی اور اس کے بعد یہ بیعت یہ ہوئی کہ آپ آ جائیں مدینہ چھوڑیں مکہ آپ ہمارے یہ آ جائیں آپ کی حفاظت کا ذمہ ہمارے ہیں ہمارے اوپر ہے ہم آپ کی حفاظت کریں گے تو پھر اس طرح ہجرت مدینہ شروع ہوئی اللہ کے رسول نے یعنی کہ اللہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت شروع ہوئی ہتھ مصابی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ یعنی کہ بعد میں پھر مکہ ہی میں رہے کچھ مہینوں تک پھر یعنی کہ اللہ کے رسول نے اجازت دی مدینہ کی طرف ہجرت کی تو پھر انہوں نے پہلی ربیل اول کو ہجرت کی اور اس کے بارہ دن بعد سرکار نے بارہ ربیل اول کو ہجرت فرمائی جب مدینہ یعنی کہ پہنچے اور پھر کفار مکہ جو ہے تب بھی پریشان کر رہے تھے تو پھر اس کے بعد جنگ بدر کا موقع آیا تو جنگ بدر میں بھی مہاجرین کا جو جھنڈا تھا وہ ہتھ مصابی ابن عمر نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ علم بردار تھے مہاجرین کی جانب سے اور جنگ بدر میں بھی آپ نے شرکت کی آپ بدری صحابی ہیں کل امیر حمزہ کا ذکر ہوا وہ بھی بدری تھے اور اب تک کے جتنے ہیں سب بدری صحابہ میں سے اور حت مصابی ابن عمر بھی بدری صحابہ میں ہیں آپ کا بھی شمار اور پھر اس کے بعد ایک سال کے بعد جنگ احد کا واقعہ پیش آیا تو جنگ احد میں آپ جو ہے آپ نے شرکت کی اور اس میں بھی آپ علم بردار تھے مہاجرین کا جنڈا آپ نے اٹھایا ہوا تھا جنگ بدر میں آپ کا جو بھائی تھا ایک بھائی تھا وہ جو ہے عبدالعہ احاب ابن عمر احاب ابن عمر اس کا نام تھا تو وہ جو ہے قیدی بنا لیا گیا کفر و مشرکین کی جانب سے آیا تھا اور ستر قیدی بنایا گیا اس میں وہ بھی تھا اسے بھی قیدی بنا لیا گیا تو جب اسے قیدی بنایا گیا ایک انساری صحابی نے ایک انساری صحابی نے اسے قیدی بنایا تھا اور وہ اسے ہاتھ یعنی کہ باندھ رہا تھا رسی سے ہاتھ باندھ رہے تھے وہ انساری صحابی حیث مصابب بن عمر کا وہاں سے گزر ہوا تو حیث مصابب بن عمر کہتے ہیں اے بھائی ذرا اس کو مضبوط باننا اس کی ماں بہت مالدار ہے یعنی مضبوط باننا اس کی ماں بہت مالدار ہے اس کی ماں کے پاس سے تجھے بہت مال ملے گا یعنی وہ چھڑانے آئیں گے تو بہت مال ملے گا تو وہ جو بھائی تھے مصابب بن عمر کے وہ دیکھ کر حیران میرا بھائی ہو کر اسے بھائی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ رسی باننا مضبوط تو پوچھا کے یار اے مصابب تو میرا بھائی ہو کر تو ایسی بات کرتا ہے حیث مصابب بن عمر کہتے ہیں تو میرا بھائی نہیں ہے یہ انساری میرا بھائی ہے اس لئے کہ اب میں مسلمان ہوں اور جو اسلام میں داخل ہوگا وہ میرا بھائی تو میرا بھائی نہیں ہے تو اس طرح سے جو ہے انہیں جو ہے گرفتار کیا گیا تھا بہرحال بعد میں وہ بھی یعنی فدیہ دے کر چھوڑا لیے گئے بعد میں وہ بھی ان کے بھائی بھی مسلمان ہوئے جنگ اوہد میں آپ نے شرکت کی اور اس میں بھی علم بردار تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ اوہد میں جب مسلمان ادھر ادھر بھاگے تو اس وقت جو بارہ لوگ سرکار کے ساتھ ثابت قدم رہے اس میں حتم صاحب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ثابت قدم رہے علم بردار تھے اور جو جھنڈا اٹھاتا اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اسے ہر حال میں جھنڈا آگے رکھنا پڑتا ہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا حتم صاحب ابن عمیر بھی ثابت قدم رہے بلکہ یعنی کہ جھنڈا بھی سنبھالے رکھا اور سرکار کا بھی دفاع کرتے رہے سرکار کی طرف جو بھی آتا حملہ کرنے کے لیے آپ سرکار کا دفاع فرماتے اور اس سے جنگ کرتے جاتے یہاں تک کہ ابن قمعہ نام کا ایک شخص تھا ابن قمعہ اس نے جو ہے آپ کو دیکھا تو وہ آیا اور آ کر جو اس نے آپ کے دائنے ہاتھ پر وار کیا آپ کا دائنہ ہاتھ کٹا تو آپ نے الٹے ہاتھ سے یعنی کہ جھنڈا پکڑ لیا جب اس نے دوسرے وار سے الٹا ہاتھ کٹ دیا تو پھر جو بچے ہوئے بازو تھے اس سے آپ نے جھنڈے کو سینے سے ایسا پکڑ لیا ایسا دبایا لیکن گرنے نہیں دیا تو پھر اس نے جو ہے یعنی کہ نیزہ اٹھایا اور نیزہ آپ کے سینے میں یعنی کہ مارا یہاں تک کہ اندر انی ٹوٹ گئی نیزے کی اور پھر آپ گرے اور شہید ہو گئے ہتھ علی نے علم یعنی سنبھال لیا اور پھر اس کے بعد یہ مقابلہ آگے بڑھا تو بہرحال یہ ہتھ مصابی بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں جنگ احد میں شہید ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یعنی امیر حمزہ کا آپ کو غم تھا تو وہاں حد مصابی بن عمیر کو دیکھا تو مصابی بن عمیر کو دیکھ کے بھی سرکار نے بڑا افسوس کا اظہار کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اے مصابی اپنے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ سنو یہ وہ شخص ہے کہ جس کے ماں باپ نے اسے بڑے ناز و نعم کے ساتھ پالا تھا اور بڑے عالی قیمتی لباس پہنتا تھا بڑے عالی کھانا یعنی کھایا کرتا تھا پانی پیا کرتا تھا اور یہ جو ہے دو سو درہم میں نے اسے دیکھا کہ یہ دو سو درہم کا کپڑا پہنا کرتا ہے دو سو درہم کا ایک گز کپڑا یہ پہنا کرتا تھا تو اس درہم میں یعنی دو سو چاندی کے سکے کا ایک گز ایسے یعنی کہ کپڑے کا وہ لباس پہنا کرتا تھا میں نے اس حال میں دیکھا تھا اور آج وہ اس حال میں ہیں کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ یعنی کہ خاک و خون میں لپٹا ہوا ہے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور حرات مصابی بن عمیر آ رہے تھے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور مصابی بن عمیر آ رہے تھے حال یہ تھا کہ آپ کے اوپر صرف ایک یعنی کہ بکری کا بکری کا یا پھر یہ مہنڈے کی جو کھال ہوتی ہے اس کی بس ایک چادر تھی ایک بس اسی کی چادر اس میں بھی پیوند لگے ہوئے تھے وہ چادر لپٹے ہوئے آ رہے تھے اور جب صحابہ نے انہیں دیکھا آتے ہوئے تو سب کی نظر جو ہے جھگ گئی کچھ کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے سرکار نے دیکھا پھر سرکار مسکرائے فرمایا جانتے ہو میں نے مصعب کو اس حال میں دیکھا ہے کہ جب وہ اچھے اچھے کھانے کھاتا تھا جب وہ سب سے آڑا اور قیمتی خوشبویں لگایا کرتا تھا سب سے قیمتی لباس پہنا کرتا تھا اور بڑا نرم و نازک تھا لیکن آج اس کا یہ حال اللہ رسول کی محبت میں ہوا ہے اللہ نے اس کے دل کو نور ایمان سے منور کر دیا اور اللہ رسول کی محبت نے اس کا یہ حال کر دیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی مسعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے یعنی کہ بڑی شفقتیں فرمائی بڑی محبت فرمائی اور جب آپ شہید ہوئے تو آپ کو جب میدان جنگ میں دیکھا تو آپ کو بڑا یعنی کہ غم لاحق ہوا اور آپ نے ان کے لیے تعریفی کلمات بھی فرمائے اس کے بعد جیسے امیر حمزہ کے لیے ایک چادر تھی مسعب ابن عمیر وہ بھی شہید ہوئے تو انہوں نے پیچھے کوئی مال و دولت نہیں چھوڑی خالی ہاتھ تھے صرف ایک چادر آپ کے پاس تھی اسی میں آپ کو کفن دیا گیا تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھاپتے تو پیر کھل جاتے پیر ڈھاپتے تو سر کھل جاتا سرکان نے فرمایا سر ڈھاپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو اس کھیر گھاس جو ہے وہ ڈال دو تو آپ کا سر ڈھاپا گیا اور آپ کے پیروں پر اس کھیر گھاس ڈال دی گئی اور اس طرح آپ کو دفن کیا گیا تو حضہ مسعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام کے لیے اور اللہ رسول کی محبت میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ونہا ایک عام بندہ جو ہے وہ اتنا کروڑ پتی ہو اور اتنا نرم و نازوک اور ایسی پرورش ہوئی ہو تو پھر وہ مسئبتیں پریشانیاں برداشت نہیں کر سکتا لیکن حضہ مسعب ابن عمیر نے اللہ رسول کے لیے ساری مسئبتیں برداشت رکھی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں صحابہ اکرام کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ